آبشاریں قدرت کی خوبصورتی کا جادوی مظاہرہ ہیں جو اپنی دلکشی اور جلال سے دلوں کو چھو لیتی ہیں دنیا بھر میں کئی آبشاریں ایسی ہیں جو اپنی عظمت اور خوبصورتی کے لحاظ سے مشہور ناظرین میں ہوں جمال ارشد اور آپ دیکھ رہے ہیں ونڈر ورڈ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے دس سب سے خوبصورت اور سب سے بڑی آبشاروں کے بارے میں معلومات دیں تو آئیے شروع کر دیں انجلز فالز وینیس ویلا کے جادوی جنگلوں میں واقع انجل آبشار دنیا کی سب سے بلند آبشار ہے اس کی بلندی تقریباً تین ہزار دو سو بارہ فٹ ہے یہ آبشار کرالچو پہاڑوں سے پانی گرا کر ایک شاندار منظر پیش کرتی ہے جو قدرتی حسن کا ایک بینظیر نمونہ ہے انجلز فالز ایک شاندار قدرتی نظارہ ہے اور یہ دنیا بھر سے سیاہوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے اس آبشار کو دیکھنے کے لیے سالانہ تقریباً بیس ہزار سیاہات ہیں دنیا کے سب سے بڑے آبشار کے طور پر مشہور یونیسکو عالمی سکافتی و قدرتی ورسہ کی فیریس میں بھی اس آبشار کو شامل کیا گیا ہے نمبر دو وکٹوریا فالز افریقہ کے زمبیا اور زمباوے کی حدود پر واقعہ وکٹوریا آبشار اپنی خوبصولتی اور حجم کے لحاظ سے مشہور ہے یہ آبشار تقریباً 354 فٹ بلند اور 5604 فٹ چوڑی ہے جو اپنی جلالی شکل کے ساتھ ایک کوسے خوزہ بناتی اس کی خوبصولتی سے لطف اندوز کے لیے سالانہ تقریباً دو لاکھ سیاہ اس جگہ کا رخ کرتے ہیں نمبر تین نیاگرہ فالز امریکہ اور کینیڈا کی سرحد پر واقعہ نیاگرہ آبشار دنیا کے سب سے مشہور آبشاروں میں سے ایک ہے یہ تین الگ الگ آبشاروں ہورس شو امریکن اور بیٹ فور پر مشتمل ہیں جو اپنی وسط اور شور کے ساتھ مشہور ہیں اس مشہور ترین سیاہتی مقام کو تقریباً سالانہ ایک کروڑ سیاہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور اپنے ساتھ بہت سی شاندار یادوں کو اپنے کیمرو میں بند کر کے لے جاتے ہیں نمبر چار پیٹ پیٹسا فالز کروشیا کے سب سے مشہور سیاہتی مقامات سے ایک ہے یہ ایک قومی پاک ہے جس میں سولہ جھیلیں اور نوے سے زیادہ آبشاریں موجود ہیں یہ جھیلیں مختلف رنگوں کی ہیں سیاہوں کو محضوظ کرتی پیٹ پیٹسا فالز میں سیاہوں کے لیے مختلف سرگرمیاں موجود ہیں ان میں ہائیکنگ کیمپنگ اور کشتیرانی شامل ہیں پیٹ پیٹسا فالز ایک شاندار قدرتی نظارہ ہے جو دنیا بھر سے سیاہوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے اور سالانہ تقریباً بارہ لاکھ سیاہ یہاں آتے ہیں یہ ایک ایسا مقام ہے جہاں آپ خوبصورت جھیلیں شاندار آبشاریں اور جنگلی ہیوانات کا نظارہ کر سکتے ہیں نمبر پانچ گولفورس فالز گولفورس فالز آئسلینڈ کے سب سے مشہور اور خوبصورت آبشاروں میں سے ایک ہے یہ آبشار ہویتہ ریو کے ساتھ واقع ہے جو آئسلینڈ کے جنوبی حصے میں بہتا ہے گولفورس فالز کی انچائی تقریباً 32 میٹر اور یہ دو مرحلوں میں نیچے کی طرف بہتا ہے آئسلینڈ میں واقع گولفورس آبشار اپنی عزبت اور دلکشی کے باعث مشہور ہے یہ آبشار کی دو تہہدار زبلدست گہرائیاں اور شاندار منظر ایک مثالی خودلتی خوبصورتی بناتی ہے گولفورس فالز کا پانی موسم گرمہ میں نیلہ رنگ کا ہوتا ہے جبکہ موسم سرمہ میں سفید رنگ کا ہوتا ہے گولفورس فالز کے اردگرد کا علاقہ جنگل سے ڈھکا ہوا ہے اور یہ ایک اہم حیاتیاتی تنو کا مرکز ہے گولفورس فالز تک پہنچنے کے لیے آپ کو آئس لینڈ کے دار الحکومت وکیاویک سے تقریباً ایک سو بیس کلومیٹر کا سفر تہہ کرنا پڑتا ہے گولفورس فالز تک پہنچنے کے بعد آپ مختلف راستوں پر ہائیکنگ کر سکتے ہیں گولفورس فالز کے قریب کئی ہوتل اور ریسٹورنٹس موجود ہیں جہاں آپ آرام کر سکتے ہیں اور کھانا کھا سکتے ہیں اس آبشار پر ایک شاندار قدرتی نظارہ ہے جو دنیا بھر سے سالانہ تقریباً پانچ لاکھ سیاہوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے یہ ایک ایسا مقام ہے جہاں آپ خوبصورت آبشاروں جنگلی حیوانات اور شاندار مناظر کا نظارہ کر سکتے ہیں نمبر چھے پر موجود ہے اگوازو فالز ارجنٹین اور برازیل کے سہرت پر واقعے کارچاگو اگوازو آبشار وکٹوریا آبشار کے بعد دنیا کی سب سے بڑی آبشاروں میں سے ایک ہے اس کا حجم اور خوبصورتی گھنے زنگلات کا درمیان ایک شاندار منظر پیش کر دی اگوازو فالز میں 275 آبشاریں شامل ہیں جو ایک وسیع علاقے پر پھیلی ہوئی ہیں اگوازو فالز کی آبشار نے مختلف رنگوں کا پانی رکھتی ہیں یہ رنگ پانی میں موجود مادنیات کی وجہ سے ہوتے ہیں اگوازو فالز تک پہنچنے کے لیے آپ کو برازیل کے شہر پورچو اگوازو جانا پڑے گا اگوازو فالز میں آپ کشتی رانی بھی کر سکتے ہیں یہ ایک شاندار تجربہ ہوتا ہے اگوازو فالز ایک شاندار کدلتی نظارہ ہے جو دنیا بھر سے سالانہ تقریبا پندرہ لاکھ سیاہوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے یہ ایک ایسا مقام ہے جہاں آپ خوبصورت آبشاریں جنگلی حیوانات اور شاندار مناظر کا نظارہ کر سکتے ہیں نمبر ساتھ آئس لینڈ میں واقع یورپ کے سب سے طاقتور آبشاروں میں شمار ہوتی ہے یہ آبشار اپنی انتہائی قوت اور جلال کے لیے مشہور ہے جو پانی کو زور سے گرا کر ایک زبردست منظر پیش کر دی یہ آبشار جو کلسار کلونگ کے ساتھ واقع ہے جو آئس لینڈ تک شمالی حصے میں بہتا ہے ڈیڈی فالز فالز کی انچائی تقریبا 45 میٹر ہے ڈیڈی فالز فالز تک پہنچنے کے لیے آپ کو آئس لینڈ کے داروڑ حکومت ریکیا ویک سے تقریبا 500 کلومیٹر کا سفل تیک کرنا پڑے گا ڈیڈی فالز فالز ایک شاندار قدرتی نظارہ ہے جو دنیا بھر سے سالانہ تقریبا 50,000 سیاہوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے یہ ایک ایسا مقام ہے جہاں آپ خوبصورت آبشاروں جنگلی حیوانات اور شاندار مناظر کا نظارہ کر سکتے ہیں نمبر آٹھ ٹگیلہ فالز یا ٹگیڑ آبشار ٹگیڑ آبشار دنیا کے سب سے لمبی آبشار ہے جو جنبی افریقہ کے ڈرائگنز برگ ماؤنٹین رینج کی کگالی نیشنل پارک میں واکے ہیں اس کی مجموعی بلندی 948 میٹر ہے جس کی وجہ سے یہ دنیا کے سب سے بلند آبشاروں میں شمار ہوتی ہے یہ آبشار دو الگ الگ حصوں میں گلتی ہے جس سے ایک شاندار اور دلکش منظر تخلیق ہوتا ہے ٹگیڑ آبشار اپنی خوبصورت قدرتی مناظر اور متنوہ جنگلی حیات کے لیے مشہور ہے یہ پارک عالمی ثقافتی ورثہ کی فیرس میں بھی شامل ہے سیاہوں کو یہاں تک پہنچنے کے لیے کچھ مشکل راستوں سے گزرنا پڑتا ہے لیکن یہ راستے ٹریکنگ اور ہائیکنگ کے شکین افراد کے لیے ایک دلسپ چیلنج فراہم کرتے ہیں اس کے بلند اور خوبصورت مناظر سالانہ تقریباً تیس ہزار سیاہوں کو ایک ناقابل فراموش تجربہ فراہم کرتے ہیں نمبر نوبر واقع ہے برائیڈل ویل فالس برائیڈل ویل فالس سیرا نویڈا پہاڑی سلسلے میں واقع ہے یوسیمائٹ نیشنل پارک میں واقع ہے ایک شاندار آبشار ہے یہ آبشار یوسیمائٹ ویلی کے مشروع کی حصے میں واقع ہے اور اس کی انچائی چھ سو بیس فٹ ہے اس کا پانی نرم اور ہلکہ پھلکہ انداز میں گلتا ہے جو ایک دلکش منظر پیش کرتا ہے برائیڈل ویل آبشار کو اس کے نرم اور ہلکے انداز میں گلتے پانی کی وجہ سے برائیڈل ویل کا نام دیا گیا ہے جو اروسی پلدے کی معنی نظر آتا ہے یہ خصوصیت اسے دیگر آبشاروں سے ممتاز کر دی ہے برائیڈل ویل فالس کا پانی دو مرحلوں میں نیچے کی طرف بہتا ہے پہرہ مرحلہ چھ سو بیس فٹ انچا ہے جبکہ دوسرا مرحلہ ایک سو پینسٹ فٹ انچا ہے برائیڈل ویل آبشار یوسیمائٹ نیشنل پارک کے کدلتی جمالیات کا ایک اہم حصہ ہے اس کے نرم اور دلکش پانی کے جھلنے کا منظر پاک میں آنے والے سیاہوں کو ایک منفرد اور خوبصورت تجربہ فراہم کرتا ہے یہ آبشار کدلتی حسن اور آرامدے ماحول کی وجہ سے سالانہ تقریباً پانچ لاکھ سیاہوں کے لیے ایک محبوب مقام ہے ہماری فریس میں آخری نمبر پر ہے پرکیسٹرن فالس پرکیسٹرن فالس نوروے میں واقع ایک مشہور کدلتی خوبصورتی ہے یہ آبشار لاکفور کے ساتھ واقع ہے جو نوروے کے جنوب مغربی حصے میں بہتا ہے یہ دراصل ایک امودی چٹوان کی چوٹی ہے جو تقریباً دو ہزار تین فٹ کی بلندی پر ہے اگر سے اسے آبشار کے بجائے پہاڑی چوٹی کے طور پر زیادہ جانا جاتا ہے یہ کدلتی جمالیات کے ایک اہم مثال ہے جسے پانی کا گرنا اور کدلتی مناظر کو خوبصورتی ملتی ہے پرکیسٹرن فالس تک پہنچنے کے لیے آپ کو نوروے کے شہر سٹافنزر جانا پڑے گا پرکیسٹرن تک پہنچنے کے لیے ایک مشہور ہائیکنگ ٹریل بھی ہے جو تقریباً چار پانچ کلومیٹر لمبی ہے یہ ٹریک کچھ مشکل ہو سکتا ہے لیکن اس کے اختدام پر آپ کو ایک بے نظیر کدلتی منظر دیکھنے کو ملتا ہے پرکیسٹرن چٹان کی چوٹی سے نیچے کے مناظر اندھائی شاندار ہے جہاں سے آپ کو فورڈ ڈرائگن کا خوبصورت منظر نظر آتا ہے پانی کی ٹبکتی ہوئی دھاریں اور چٹان کی وسط اس مقام کو مزید دلکش بنا دیتی ہے یہاں پر سالانہ تقریباً دو لاکھ سیاہ ٹریکنگ، فوروگرافی اور کدلتی مناظر سے لفت فمزوز ہونے آتے ہیں ناظرین یہ دس آبشاریں دنیا کی کدلتی خوبصورتی اور جلال کی اکاسی کرتی ہر آبشار اپنی منفرد بلندی حجم اور قدرتی ماحول کے ساتھ ایک دلکش منظر پیش کرتی ہے جو قدرت کی عظمت کو اجاگر کرتی ہے ان کے دیدار کے لیے سیاہ دنیا بھر سے آتے ہیں اور ہر آبشار کا حسن اپنے مقام پر ایک خاص مقام رکھتا ہے ناظرین آج کے لیے اتنا ہی مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارے یوٹیوب چینل ونڈر ورڈ کو